مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں اعتقدر ہوں مائک چارجنگ ہے جیسے ہم نے سکھا ہوا ہے کہ نہ صرف کلام کو سکھنا ہے بلکہ اسے دوسروں تک بھی شیئر کرنا ہے تو آج کلام مقدس میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب لکھا ہے اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دکھنی اور دوسرے کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ میسیج ہے اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرہ ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اور ان کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا گے اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلی پر لٹکائے گے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہت بادشاہی میں آئے تو مجھے یہ یاد کرنا اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا ہیلیلویا یہ جو اتنا خوبصورت انویٹیشن ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کوئی بھی دوسرا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا لیکن یسو مسیح اکیلے واحد شخصیت ہے جو زمین پر انسان بن کر ہمارے لئے آئے تاکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ چکا سکیں اور وہ دیکھیں کہ ایک ڈاکو کو بھی کھلا انویٹیشن دے رہے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اب اس پر کچھ تین پوائنٹس بھی ہیں ہم دیکھیں گے آج بڑی خوبصورت شیرنگ تھی چرچ میں بھی اس کے بارے میں تو وہاں پر جو پہلی جو تھی کہ ہم سب نے اس واقعے کو مل کر پڑا ہے میرا ایمان ہے کہ آپ نے سنا ہے اگر آپ کے پاس بائبل نہیں تو اگر ہم اس واقعے کو ایمیجن کرنا شروع کریں تو آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو اس واقعے کی مجودگی میں پائے گا ایمیجن کریں کہ آپ وہاں پر مجود ہیں اور یسو مسیح کی سلیب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جو ساری کنورزیشن ہے کروسیفکیشن کے درمیان جو ہے سن رہے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اگر میں اپنے آپ کو اس ڈاکو کی جگہ پر کھڑا کروں تو میرے لیے سب سے پہلا جو ہے یہی ہے کہ میں نے یسو مسیح کو سب سے پہلے نمبر پر کیا پایا ہے ایک بادشاہ کے طور پر پایا ہے کیونکہ اس کے جو ہے سلیب کے اوپر ایک پھٹی بھی لگائی گئی تھی ٹھیک ہے ایک بورڈ لگا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے تو پہلے نمبر پر جو اس ڈاکو نے نوٹس کیا ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کا بادشاہ ہے گو کہ وہ اس وقت اب بھی جو ہے وہ اماندار نہیں بنا لیکن جو پہلی اٹریکشن جو ہے اس واقعہ میں ہو رہی ہے اس ڈاکو کے نظروں کے سامنے اس نے کیا نوٹس کیا ہے کہ یسو مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے اور کچھ لوگ اس کو بادشاہ کہہ کر بھی بلا رہے ہیں نیچے جو ہے جو اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چونتیسوی آیت میں ہے کہ یسو مسیح ایک رحم کرنے والا بادشاہ ہے وہ جو ہے مافی کہہ رہا ہے کہ اباب ان کو ماف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں کتنی خوبصورت تعریف ہے اس پیارے بادشاہ کی کہ جو سلی پر لٹکا ہے لیکن پھر بھی جو ہے جو لوگ اس کو مسلوب کر رہے ہیں ان کے لیے مافی کی دعا کر رہے ہیں یہ بھی ایک اٹریکشن تھی اس ڈاکو کے لیے جو یسو کے ساتھ سلی پر لٹکا ہوا تھا اور اس کے بعد جو تیسری اٹریکشن میں نے میں جو اپنے آپ کو ایک ڈاکو کی جگہ پر رکھ کے سوچ رہی ہوں اور یہ میرا پرسنل ہے کہ اس ڈاکو نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یسو مسیح بچانے والا بادشاہ ہے ہیز سیونگ کنگ ہیلیلویہ اگر آپ سن رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو پہ ہیں تو ہیلیلویہ لکھیں کمنٹس میں کیونکہ ہمارا یسو مسیح بچانے والا خدا ہے ہیلیلویہ تو یہ جو تین چیزیں ہیں اس واقعے کی اٹریکشن میں جو ڈاکو نے محسوس کی ہیں اور اس کے جواب میں جب اس نے دیکھا ہے کہ یسو مسیح بچانے والا ہے اور پھر اس نے یسو سے ریکویسٹ کی ہے اور یسو نے اس سے کہا ہے کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یسو مسیح کی تمجید ہو میں جب اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے اور یہ ایک بھاری فضل ہے جب میں کبھی ہیون میں جاؤں گی یسو مسیح کے پاس تو میں ضرور اس ڈاکو سے ملنا چاہوں گی اور اسے پوچھوں گی کہ کیسا لگتا ہے فری کا گریس پا کے دیکھو جو ہم اماندار ہیں دعائے کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھے کردار کو ہم ہولڈ ہون کرتے ہیں کہ ہماری زنگی میں کوئی ایسا عیب نہ کسی کے ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے ہم بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں اپنے کاموں سے بھی خداوند کو ہم جلال دینا چاہتے ہیں اور دینا بھی چاہیے لیکن اس ڈاکو کو تو دیکھیں کہ وہ جو ہے این موت کے وقت جو ہے اس کو جنت کا انویٹیشن مل گیا فردوس میں پناہ مل گئی ہے اور جب میں اس واقعوں کو امیجن کر رہی ہوں تو فرشتے بھی جو دروازے پہ ویلکم کرتے ہیں آفٹر دہ دیتھ وہ بھی کہتے ہوں گے نئی تیرا تو بھی کھاتا جو ہے وہ سارا بلیک لسٹ میں تو کہا مو اٹھائے چلا آ رہا ہے لیکن جب یسو ہی آپ کو اوپن انویٹیشن دیتا ہے جب یسو آپ کے سارے گناہوں کو ماف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں بکاس وی آر اونلی سیف تھرہو دا گریس ہیلیلویہ تو آج میری دلی خواہش ہے اس ریزریکشن کی موقع پر گو کہ میں نے یہ میسیج پرپیر نہیں کیا جسٹ آ ٹاک بہن بھائی ہونے کے ناتے ایز ای فیملی میمبر مسیح کے بدن کا حصہ ہونے کے ناتے ہم شیئرنگ کر رہے ہیں اگر آپ بھی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی موقع ہے لیکن آج اس حوشی کے موقع پر میرے پاس آپ کے لیے اوپن انویٹیشن ہے اگر آپ نے کبھی بھی یسو مسیح کو اپنا شخصی نجادہ ہندہ قبول نہیں کیا تو آپ کے پاس موقع ہے آپ اسے اپنی زندگی میں دعوت دیں اگر آپ کی زندگی میں ریجیکشن ہے ڈاؤن فال ہے کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے دل دکھا ہوا ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی مایوسی ہے کسی بھی طرح کے حالات سے آپ گزر رہے ہیں اگر وہ جو ڈاکو ہے جو موت کے دورانیے میں یسو پر ایمان لا کے بچ سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جسے آپ یسو کے قدموں کے نیچے نہیں لا سکتے تو آج آپ کے لئے موقع ہے اگر آپ کمفرٹ کو پانا چاہتے ہیں ایور لیسٹنگ لائف کو پانا چاہتے ہیں تو یسو کے پاس آجائیں یسو کو اپنا لیں اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں اور وہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے گا اور یہ خوشیاں دنیاوی نہیں یہ ایٹرنل پیس ہے جو کوئی بھی چڑا نہیں سکتا جسے کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر برے کی مہر ہے اور جس چیز پر برے کی مہر لگ جاتی ہے اسے ابلیس دبا نہیں سکتا ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا آپ سب کو برکت دے یہ صرف چھوٹا سا میسیج تھا انکریجمنٹ کے لیے کیونکہ آج کی دن کو صرف ہم منا نہیں رہے بلکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں منا رہے ہیں خدا آپ سب کو برکت دے ہمارے ساتھ بنے رہے خدا اسی طرح آپ کی فیملیوں کو آپ کو محفوظ رکھے اگر کوئی بہن بھائی دعا کرنا چاہتا ہے اس چھوٹے سے میسیج کے بعد تو آپ کے لیے مر سکیں اور بڑا اچھا لگا ہے آپ سب کے ساتھ دعا میں وقت گزار کے پرستش میں وقت گزار کے خدا کے کلام کو پڑھ کے خدا کے موکی باتوں کو سیکھ کر یہ نہ صرف دوسرے کو سکھانے کے لئے بلکہ پہلے ہم خود سیکھتے ہیں یہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ ہی باہر نکلتا ہے تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہ پیس فول جو کلام خدا کا ہمارے پاس ہے یہ ہمیں تسلی دیتا ہے جسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا آمین آمین ہیلیلویہ تو میرا حیال ہم دعا کرتے ہیں ہیلیلویہ تینکیو بھائی بہت چارہ میسیج تھا سسٹر گزاری بہت بلسنگ ملی خاص طور پر آپ نے ڈاکو کے حوالے سے چارہ میسیج دیا بات یہ کہ ہماری جو پشیدہ زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں جیسے ہم پشیدہ سے مرادی ہے کہ ہماری وہ لائف جو ہم دنیا کے سامنے نہیں رکھتے ہیں دنیا اسے نہیں جانتی یا ہماری فیملی نہیں جانتی جی بھائی جیسے حرکتیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو دنیا اسے ناواقف ہوتی ہے تو وہ بھی خداونی یرسمسی کا لہج ہے وہ دھوکر پاکر صاف کر لیتا ہے آپ نے پیارا میسیج دیا ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ کہاں پر لٹکا دیکھیں زندگی کے کس موڈ پر وہ کھڑ ہے کس سٹیج پر آخری سانسیں شاید چند گھنٹیں اس کے پاس اور اس ڈاکو کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ اس نے اپنے ساتھالے کو بھی جڑکا تھا شراب کہ یہ تو ہم تو اپنے کی کہ سزا پا رہی ہے تو بے گناہ ہے کسی کو کچھ کیا نہیں ہے کیونکہ یہ ڈاکو ایک دوسرے کی جرم جنہاں ان کو جانتے ہیں کہ یہ مجرم ہے یا نہیں ایک دوسرے اچھی بات یہ کی کہ خدا ہم یہ سمچ جو بے گناہ بے بڑھ رہا میرے اور آپ کے اور سارے جہان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلی پر اپنی جان کوہی دیتا ہے دوسری یہ بات ہے کہ وہ خدا ہم اس پر ایمان لے کر آتا ہے یہ خواہش مند ہے کہ جب خدا ہم اس اپنی بادشاہ میں جائے تو اس بھی یاد اکتا ہے آمین اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا ہم نے پیارے طریقے سے کہا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکے ہم کشا کے زندگی پائے فریز اللہ جس جگہ پر بھی ہے جہاں پر بھی ہے جیسی بھی اس کی حالت ہے وہ سلیپ پر لٹکا آخری سانسیں گن رہا ہے اور خدا نے اس پر ایمان لے آیا ہے اور دیکھیں وہ ہمیشہ زندگی کا وارث سہر گیا ہے ہم اپنے زندگی کے ایام میں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر اور زندہ رہیں گے اس لیے ضروری ہے کہ خدا یسوسی کو اپنا نجات دہینا مانیں اس پر ایمان لے کر آئیں تاکہ آپ بخشے جائیں آپ کے گناہ معاف ہو یہ ایک بہت پیاری تصویر جو سسٹر نے کلام مقدس میں سے نکال کے دیا سامنے رکھی ہے اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں ہم گناہ کو گناہ زندگی میں اپنے وقت گزار دیں کیونکہ کوئی بتا نہیں ہے ہمیں توبہ کا موقع نہیں مل اس لئے ضروری ہے تو اس لئے ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ شاید ہم مرنے سے پانچ مینٹ پہلے ہم توبہ کر لیں گے نہیں اگزائی توبہ آج ہی آپ نے کرنی ہے کرنی 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 ہی آج بک ہے آپ کو آج خدا نے آپ کو خدا سنایا ہے اور آج خدا نے آپ کو یہ بتایا کہ میں تیرے لئے سلی پر موہا ہوں میں یہ ساری تکلیف سے تیرے لئے سہی ہے اور اگر خدا نیرسم سلی پر مر کر جی نہ اٹھتے تو کیا تھا خوبصورتی خدا نیرسم سلی کی یہ ہے کہ وہ مر کر قبر میں سے جی ہوتے ہیں یہ ہمہا ہمہا ملان کر رہے ہیں پریز اللہ اگر وہ جی نہ اٹھتے تو خدا نیرسم سلی نجات دھندانا ہوتے خدا نیرسم سلی قبر پر فاتح پائی موت پر فاتح پائی موت پر گلبہ زندہ ہو جائے گا خدا ان کی بادشاہ میں داخل ہوگا ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا اسی لئے کہا گیا خدا نے دنیا سے اسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلاوٹا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکے ہمیشہ کی زندگی تھو اور ساری ورشپ تھو تو آج میرا میں آپ سے بزارش کروں گا بنتی ہے کہ آپ یسم سی کو اپنا شخصی نظات دھوندہ قبول کریں ایمان لے کر آئے تاکہ آپ پاپ دھولیں اور نجات یافتہ کہلائیں بابہ کریں بکتسمہ لیں اور پاک روح مفتی نام ملیں اور وہ سی تنہا نہیں سڑے گا کیونکہ اب آپ اس کی ملکیت آپ کو دھیان رکھے گا آپ اس کو سمجھیں کہ آپ اس کے خاندان میں آگئے ہیں اس لئے آپ خدا کے سامنے سرندر کیجئے اور اسے اپنے دل میں آنا کتاب دیس تاکہ آپ کے دل میں آگر اپنی حکمرانی کو قائم کر سکے تنکیو بھائی ایک بات میں ایڈیٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے اور اس میں گلٹ نہیں ہے فریڈم ہے آپ ازادی کے پاس ساتھ یسو کے پاس آ سکتے ہیں گلٹ کو لے کے نہ آئیں فریڈم کے ساتھ آئیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو انڈھیل رہے ہیں اپنے اسمانی باپ کے سامنے جیسے آپ کے اپنے جو خونی رشتے کے ماں باپ ہوتے ہیں اس زمین پر وہ آپ کو accept کرتے ہیں جو ڈاکو بھی ہیں ان کے پیرنٹس بھی گلے لگاتے ہیں اور جب وہ جیلز میں بھی چلے جاتے تو ان کے لئے کوائیں کرواتے ہیں ان کی رہائی کے لئے ایون کے دنوں کے جو بچے انہوں نے غلط کی ہے لیکن ماں باپ کی محبت ایک ایسی ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جیل میں مر جائیں جو ہے تو یہ دنیاوی ماں باپ ہو کہ اتنی فکر کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ جو اسمانی باپ ہے اسمانی باپ جس نے آپ کو تحلیق کی ہے وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے لئے دے دی ہے تاکہ آپ اس پر ایمان لائیں اور جو ہے فردوس کے دروازے سے باہر نہ نکالے جائیں فردوس میں انٹر ہو کے جائیں میں بعض وقت سوچ تھی ہم جو زمینی رشتے ہمیں دیئے گئے اس دنیا میں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں جیسے میں اپنے مباب سے بڑا پیار کرتی ہوں لیکن یہ بڑی دل دکھانے والی بات ہوگی کہ اگر ان میں سے ایک بھی جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ فردوس میں نہ جا پائیں تو ان کو ساتھ لے جانے کے لیے آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ اپنے پیاروں کو ساتھ لے جانے کے لیے فردوس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ایک مشن کو جوئن کریں کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں کے لیے اور کلام برکات سبھی ہمیں نوازیں گے تا کہ ہم پھر جو باقی ماندہ وقت ہے وہ فیملی کے ساتھ گزارے اور سیلیبریٹنگ ریزریکشن دے خدا آپ سب کو برکت دے بہت اچھا لگا ہے آپ نے خوبصورتی سے کلام کو سنا آپ نے اچھی باتیں کی خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آئیں اپنی آنکھوں کو جکھائیں گے اے باب اسمانی میں یسو مسیح کے قدرت والے نام میں تیرے پاس آتا ہوں خدا من تیرے شک گزاری کرتے اینجل کے لیے باقی مندہ تمام اپنے عزیزوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام نہیں بلکہ ہزار ہو گنا پھالدار ثابت ہو اور یہ کلام نس نس گودے گودے جدا کر کے ان کی زندگیوں میں سے گزرے اور باب سمانی وہ سمانی خوشیاں زمینی خوشیوں کو پائے خدا مندہ اور تیرا جلال ان کی زندگیوں میں ظاہر ہو جائے یسو کے نام اور بلیس کے جتنے انہیں بلیس کر خدا مندہ عید قیامت المسی منا رہے ہیں تیری شاد مانی تیری خوشیوں کو ہم اے خدا لے رہے ہیں تیری برکتوں کو لے رہے ہیں زمین پر رہ کر اے خدا مندہ ہماری سو سے بڑھ کر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور آج کی ساری برکت کا آنر میں تیرے بیٹے یسو کو دیتا ہوں اور سارا جلال تیرے بیٹے یسو کو دیتا ہوں یسو مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں آمین اے ہمارے باپ تیرے نام پاک منع جائے تیری بادشیہ ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پر آمین ہمارے خدا مدی جیسے مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک تمام دنیا کے تمام ایماندار اور تمام مقدسوں کے ساتھ اور حاضر جماعت کے ساتھ ہوتا آمین گارڈ بلا ساتھ